قومی سملی کا اضلاعہ جارہی ہے یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے شنگائی تعاون تنظیم کے وزرہ تجارت کے اضلاعہ 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا اضلاعہ میں شرکت کے لیے بھارت اپنا وفت نہیں بہجے گا کیونکہ بھارت نے اسلام آباد میں 12 ستمبر کو ہونے والے شنگ کائی تعاون تنظیم کے وزرہ تجارت اجلاس میں شرکت کے لیے وفت پاکستان بیج نہیں بھیجے گا پاکستان کی تاجر چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بہا لو جبکہ بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے تھا کہ دہشتگردی کا وعویلہ کیا اور پاکستان سے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا دوستو آخر وہی ہوا جس کا امید تھی کہ بھارت نے اپنے ٹریڈ اور ایکنومک منسٹرز کو بارہ سپٹمبر کو پاکستان بیجنے سے انکار کر دیا آپ لوگوں کا کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے وہ اپنی جگہ پر چلتا رہے معاملات آپ کے دیگر چائنہ اور ہندوستان کے درمیان کیا کیا کچھ نہیں ہوتا جو انڈین وزیر خارجہ ہیں جیشنکر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو مستقل باتچیت کا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے جو ٹریڈ اور ایکنومک منسٹرز ہیں انہیں پاکستان نہیں بیجیں گے ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو کیا وہ نریندر موڈی پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ حالات نورمل کریں بھائی لوگوں جائند آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ایک اور لیٹس ویڈیو میں میں ہوں گورب دوستو پاکستانیوں کا ڈبل سٹینڈر جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کا ڈبل سٹینڈر ہے کچھ مہینوں پہلے آپ کو یاد ہوگا دوستو پاکستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر عیساق ڈارہ نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں پاکستانے بزنسمن پاکستان کے جو منڈی والے لوگ ہیں وہ بار بار پاکستان کے سرکار سے ریکویسٹ ان کو ڈال رہے ہیں کہ آپ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھولیے تاکہ ان کے حالات جائے وہ ٹھیک ہو سکے لیکن پھر پاکستانی کہتے ہیں کہ نئی جب تک تھری سیونٹی والے ایشو سولپ نہیں ہوگا تب تک ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایس جیز انکر جی نے ہماری فورن منسٹر نے دو ٹک جواب دیا ہے پاکستانیوں کو پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ سیو سمیٹ میں بھارت آئے گا بھارت کے پردان منتری جائیں گے لیکن فیلال ابھی دو دنوں کے بعد بارہ سپٹیمبر کو جو سمیٹ کے اندر ٹریڈ کو لے کے جو سمیٹ ہونا تھا جو مٹنگ ہونا تھا اس میں بھارت کے طرف سے کوئی نہیں جا رہا ہے پاکستان کلیر کٹ میسج ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آن لائن بھارت اس میں سامل ہو جائے گا لیکن پاکستان نہیں جائے گا ایسے میں دوستو پاکستانیوں کے جلی ہوئے سوجی ہوئے ایک آتو ریکشن اس کے اوپر آئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو میں آکے بڑھتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو میں جرور سے آپ لائک کر دیں اور آپ بتائیں کہ کیا جرورت ہے کمن کر کے بتائیں کہ کیا جرورت ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کھولے کھولنا چاہیے یا نہیں کھولنا چاہیے کمن کر کے جرور سے آپ سے بتائیں اگر ایسیو میں شرکت کے لیے پرائم نیسٹر آف انڈیا آ جاتے ہیں پاکستان تو کیا سمجھتے ہیں آپ اسے دونوں ملکوں کے درمیان نئے دور کا آغاز ہوگا یا پھر کشمیر کے خصوصی حیثیت کی بہالی تک معاملات نورمل ہونا دونوں ملکوں کے درمیان یہ ممکن نہیں ہے دیکھیں میرے نہیں خیال سے کہ نئے دور کا آراز ہوگا کیونکہ دیکھیں نریندر مودی صاحب کا جو تماہتر بیانیاں رہا ہے بالخصوص الیکشن کے دوران وہ پاکستان مقالف رہا ہے یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے یہ بائی لیٹرل ڈسکسشن نہیں ہے کیا چائنہ کے اندر اگر ایسا کچھ ہوتا تو بھارت اپنے منسٹرز بیجتا یا نہ بیجتا definitely بیجتا بھارت UAE بیجتا ہے سعودی عرب بیجتا ہے بنگلہ دیش بیجتا ہے سیری لنکا بیجتا ہے مولدیز بیجتا ہے دنیا کے ہر ملک بیجتا ہے لیکن پاکستان نہیں بیجے گا جب کہا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بہت اوپر پہنچا دیا ہے شکر کرو کہ تم شام اور لیبیا نہیں ہو ہم اپنے پاسپورٹ کی صورتحال دیکھتے ہیں میرے پاکستانیوں سودان کا پاسپورٹ ہم سے بہتر ہے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ شام افغانستان اور سومالیا کے قریب قریب ہیں تو پھر یہ کونے جو دعوے کرتے ہیں کہ شکر کرو تم شام نہیں ہو ہم تو وہی ہیں ہمارا پاسپورٹ بھی اسی طرح ہے دہشت گردی کے معاملے میں ہم اس ٹائم شام اور لیبیا سے بتر ہیں پاسپورٹ ہمارا شام کے برابر ہے اور افغانستان کے سودان ہم سے پھر بھی تھوڑا بہتر ہے ایک پوائنٹ کیسے ہم یہ مان لیں کہ 77 سالوں میں آپ نے ہماری اور ہمارے پاسپورٹ کی عزت کروائی ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے اس سے ہی ہماری عزت ہوتی ہے ہماری پہچان پاکستان ہے اور ہمیں اس پر فخر ہیں لیکن اگر ہم دنیا میں کیے جائیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری عزت نہیں ہوتی اس کی وجہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں ہمیں ضرور فخر ہے اپنے پاسپورٹ پہ ہمیں ضرور فخر ہے اپنے جھنڈے پر ہمیں ضرور فخر ہے اپنی سرزمین ہے اسے ہم پاکستان کہتے ہیں لیکن اقوام عالم میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے ہم زیرو سے بھی نیچے ہیں اور جب آپ کی ایڈورسری کمزور ترین سیچویشن میں ہو تو آپ وہاں جا کے اس کو مضبوط نہیں کرتے ہو سو ڈاکٹر جے شنکر جو کہ آرکیٹیکٹ ہے اس ساری گیم کے اس مائنڈ کے اور پیچھے زاری بات ہے ان کے پولیٹیکل سپورٹ ہے جو کہ اس دور کے اس دور کے کیا آج کے دور کے بلکہ ہر دور کے وزیراعظم نرندر مودی کی طرف سے ہے اب آپ کو مزے کے بات دوں کچھ مہینے پہلے یہ مارچ کی بات ہے اسی سال کے مارچ کی بات ہے ہمارے جو فورن منسٹر صاحب ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سیریسلی سوچتے ہیں کہ ٹریڈ ہم انڈیا سے شروع کریں ٹھیک ہے جی جو وہاں پہ انڈیا کے اندر جو پنجاب اور امرت ساری درودر کے جو کارواری لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری پروڈکٹ کو ویلیو ملے گی تو اگر امرت سار سے کچھ جیز دیلی جاتی ہے یا یو پی جاتی ہے یا اور باقی سٹیٹس میں کی جاتی ہے تو ہو سکتا وہاں بھی اتنا کامپٹیشن نہ ہو تو ان کو اپنی پروڈکٹ کہی ہے تھا کامپٹیشن آئے گا اور پاکستان آئے گی لیکن جے شنکر صاحب نے کہا انڈیا کا کوئی موڈ نہیں ہے یہ ڈاکٹر جے شنکر کے الواث تھے سو پاکستان کہہ رہے ہم سوچیں گے جے شنکر نے کہا ہم کوئی نہیں سوچیں گے آج سیو کی ڈسکشن کی حوالے سے انڈیا نے پاکستان کو کہہ دیا ہم ویرچول آئیں گے مطلب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ پرائم نیسٹر نریندرہ موڈی جو خود سیو کے اجلاس میں وہاں نہیں چاہتا جے شنکر کو بیشتا ہے وہ پاکستان میں اجلاس کیسے ٹینڈ کرے گا ایک لوجک بنتی ہے نا جو نریندرہ موڈی جب ہیڈ آف گورنمنٹس کا اجلاس ہوتا ہے ڈلی کے اندر پچھلے سال تو اس وقت وہ سارا سیشن ویرچول کر دیتا ہے جبکہ صرف سیو کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے فارن منسٹرز کا اجلاس ان پرسن گوہ میں کر لیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ فارن منسٹر جو ہے وہ آئیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ان کو پتہ ہے کیوں آئیں آج ہم اگر پاکستان آتے ہیں تو پاکستان طاقتور ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا دیکھیں اس وقت انڈیا کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ سے جو لڑ دے رہے ہیں انہوں لڑن دے ہو ہم ہماری بات کو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں ایک ایکٹیو انسرجنسی چل رہی ہے بلوچ جو ہیں وہ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا پولیٹیکل اپریٹس کے اندر ایک اس وقت بڑی ٹک آوارڈ چل رہی ہے کل پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بڑا شور مچا ہے کہ ایک گلسہ تھا جس میں عمران خان کی پارٹی نے فوج پر بڑی تنقید کی فوج کے لوگوں نے آج پارلیمنٹ کے اندر گز کے ایم این ایس کو گرفتار کر لی ہے پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے ہماری سینٹیٹی کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو لڑ رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں سپیس دیں ہم ان کو کیوں سپیس دیں اس ٹھیک ہے تو ٹریڈ ہم کیوں ان کے ساتھ شروع کریں ہم ان کے پاس کیوں جائیں تو دنیا کا کوئی بندہ تو جہاں نہیں رہا پاکستان تو ہم کیوں جائیں یہ ہے وہ بات لیکن میں نے آپ کو دوستو ایک چیز کہی تھی نرندرہ موٹی او جوز نواز شریف اٹرپ جیسے کل اگر نواز شریف کہیں کہ میں نے آنا ہے یا میرے بھائی نے آنا ہے تو نرندرہ موڈی کو نو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نرندرہ موڈی جب فرس ٹائم وزیراعظم بنے تھے تو ان کو اللہ ہو کیا پاکستان نے کہ وہ اوپر سے گزرتے ہوئے آنا چاہیں تو آ جائیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے اللہ تو ایسے ہیں پائیلین کی وہ پولینڈ سے چلتے ہیں موڈی صاحب راستے میں وہ کہتے ہیں ان کا جاز کہتا ہے جی چترال سے ہم انٹر ہو کے تو لارڈ سے اندر انٹر ہو جائیں امرت صاحب چلے جائیں تو جو ہے وہ ہمارے یہاں میڈیا لوڈیاں پاتا ہے تو جی بھائی لوگو دیکھا اپنے تل ملاہت ہے پاکستان کے اندر میں اور میرے حساب سے اب جو پاکستانی سپنا دیکھ رہے ہیں جب ٹریڈ اور اور ایکانومی کو لے کے ایکانومی کو لے کے جو میٹنگ تھا اس میں جب بھارت کے طرف سے کوئی ڈیلیگیشن پاکستان نہیں جا رہا ہے تو پاکستانی جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرائیمری سٹچ ہوئے ہیں وہ پاکستان جائیں گے سامل ہونے کے لئے تو یہ بہت بڑے گرت فہمی ہے پاکستان کی اور پھر سے ایک بار پاکستان کو مائوز ہی ہونا پڑے گا تو جی بھائی لوگو یہ تھا آج کا ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے آپ سے ایک اور لیٹس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے آپ سب بہت بہت دھنیوار ویڈیو کو لائک نہیں کیا آپ نے لائک کر دیجئے چانل پر نا ہے سبسکرائب کر دیجئے جائند